السلام علیکم و حمد اللہ و بارکاتہ جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ آٹھ عید کا دن ہے اب عید کا دن اللہ پاک نے ہمیں کیوں دیا ہے کیونکہ ہم پورے رمضان روزے رکھتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ پاک نے ہمیں اتنی زیادہ مشکل میں ڈالا ہوتا ہے اور یہ ہماری ایک امتحان ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے مطلب اللہ پاک نے جو ہمیں روزے دیئے ہیں اور عبادت کرنے کا حکم دیا ہے پانچ راتیں دی ہیں اور رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت ہمیں دی ہے تو ہم ان ساری چیزوں میں پاس ہوتے ہیں یا نہیں تو اسی طرح جب ہم ایک پیپر میں پاس ہو جاتے ہیں تو ہمیں عید کا دن ملتا ہے اب کچھ لوگ روزے نہیں رکھتے عبادت نہیں کرتے لیکن اللہ پاک نے ان کے اوپر بھی یہ عید کا دن رکھا ہے اللہ پاک نے ایسا نہیں فرمایا کہ نہیں جو روزے رکھے گا جو نماز پڑھے گا ان کے لیے ہی صرف عید کا دن ہے نہیں سب کے لیے عید کا دن ہوتا ہے لیکن خاص کر ان لوگوں کو زیادہ خوشی ہوتی ہے جو لوگ روزے رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور پانچ راتیں انہوں نے جاگی ہوتی ہیں اللہ کہ آخری عشرے میں عبادت کی ہوتی ہے تو اس طرح ان کو زیادہ خوشی ہوتی ہے عید کے دن ہم ظاہر سے باتیں صبح سے لے کے رات تک کھا پی سکتے ہیں ورنہ روزے میں ہم یہی کرتے ہیں کہ شام میں ہمیں افتاری ملتی ہے تو ہم شام میں افتاری کرتے ہیں اور آم ٹائم پہ ہم پانی بھی پی سکتے ہیں کھانا بھی کھا سکتے ہیں صبح میں ستاری چیزیں کر سکتے ہیں اور بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ رمضان چلے گئے ہوتے ہیں اور اب ہمیں عید منانی ہوتی ہے تو اسی طرح ہم سب جب پورے رمضان شاپنگ کرتے ہیں اتنی ساری چیزوں کو جمع کرتے ہیں چوڑیاں مہندی یہ ساری چیزوں میں ہم پورے مطلب چان رات اور چان رات کے ایک دو دن ہم گزار دیتے ہیں تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم عید والے دن کو بھی اچھے سے سیلیبریٹ کریں اچھے اچھے کپڑے پہنے لیکن بعض لوگ کیا جاتے ہیں بعض لوگ سو جاتے ہیں جیسے کہ انہوں نے بہت ساری شاپنگ کی شاپنگ کرنے کے بعد وہ انہوں نے ساری چیزیں رکھ دی اور رکھنے کے بعد انہوں نے وہ چیزیں پہنی ہی نہیں تو ایسی عید کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے ان کے لیے تو کوئی عید آئی نہیں اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عید کو بھی بہت اچھے سے سیلیبریٹ کریں اور ساری جو چیزیں ہم نے لی ہے تو عید کی بات پہننے کا انہیں کوئی مقصد نہیں ہے اسی لیے ہمیں وہ سارے اچھے کپڑے عید پہ پہن لینے چاہیے اور عید کو اچھے سے منانا چاہیے اور ایک دوسرے کو عیدی بھی دینی چاہیے اور عیدی لینی کی چاہیے تو اسی لیے ہمارے لیے یہ تحفے کا دینے تو ایک دوسرے کو تحفے بھی دینے چاہیے عید پہ اللہ حافظ